آج کا ہمارا ٹاپک جس طرح ہم دیکھتے ہیں ملکی سیاست میں ایک بڑا گھٹیا ٹرینڈ چل چکے ہیں بھونچال بھی آیا ہوگا اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ کئی مرتبے یہ کام ہو چکے ہیں کہ کسی سیاستدان کی ویڈیو لیک ہو جاتی ہے کسی کی آرڈیو لیک ہو جاتی ہے اس میں دو پہلو ہیں ایک یہ ہے کہ گزشتہ ہم نے دو تین سالوں میں دیکھا کہ کئی سیاستدانوں کی کئی ججوں کی اور جرنیلوں کی بھی انتہائی غلیظ اور گھٹیا قسم کی نازیبہ ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کام کرتے کیوں ہیں مطلب آپ نکلے ہیں قوم کو سوارنے آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم قوم کی خدمت کر رہے ہیں اپنے ملک کو سواریں گے اخلاقی اعتبار سے بھی اور معاشی حوالے سے بھی اور آپ کا کردار یہ ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنی مخالف سیاسی پارٹی کو نیچے دکھانے کے لیے مخالف سیاستدان کو گندہ کرنے کے لیے یعنی ہمارے پاس نظریہ نہیں ہے اب ہم آرڈیو اور ویڈیو لیکس پہ اپنی سیاست چمکا رہے ہیں تو یہ کردار کتنا بھیانہ کہ ہمارے اس قوم کے لیے اور ملک کی سیاست کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو کی ہے سیاست سے نفرت کی تو یہ وہ چیزیں ہیں جو سیاست میں جب ہوتی ہیں تو عام طبقہ پریشان ہوتے ہوگئے تھے کہ سیاست تو پھر اس طرح کا کردار ہے اب زہری بات ہے کہ ایک بندہ اس کے اوپر ذمہ داری آئی ہے وہ اس فیلڈ میں آئی ہے وہ پبلک آفیس ہولڈر ہوتا ہے یا پبلک کو مطلب پبلک اپینین ہوتی ہے وہ لوگ اس کے بارے میں مطلب اس کو فالو کرنے کی اس میں ہوتا ہے اب جرم ہے کسی کا مطلب اس طرح اس کی بغیر کنسن کے بغیر آپ اس کی کوئی مطلب اس کی پرائیویسی کو شیئر کرتے ہو یہ جرم ہے لیکن جرم سے پہلے یہ معاملات جب آپ نے بات کی کہ یہ ہوتا کیوں ہے آج تک جو مواد شیئر کیا گیا ہے اب سے نہیں پہلے سے یہ کبھی تصویروں کے چکر میں سیاست ہوتی رہی ہے کبھی مطلب مختلف اس کا ذکر ہوتا رہا ہے کسی رانی کا کسی شہزادی کا کسی گائی کا یہ بھیان کردار تو ہمارے اس پورے سسٹم میں رہے ہیں آپ اس انکار نہیں کر سکتے ہیں لیکن جب آپ قوم کے مسیحہ کے طور پر ایک فیلڈ میں آیا نا تو پھر تو آپ کھانے کا ایک چمچ لیتے ہوئے بھی آپ کو مطلب وہاں وہ کرنا پڑتا ہے احتیاط کرنی پڑتی ہے کہ میرے کھانے کا انداز دیکھا جا رہا ہے بلکل انداز دیکھا جا رہا ہے یہ چیزیں بھی ہیں اور ایک حکمران حکمران قوم کی اصلاح یا وہ حکمرانی کا احل تب ہی ہوتا ہے کہ جب اس کا ذاتی کردار بھی صاف ہو اور یہاں ذاتی کردار کی اس بھیانک کہانیاں سانے آئے ہیں آئے تک جو بندہ ہماری کرسی پر پہنچا ہے نا وزیر آزم کی شدریگی اللہ قلیل شاید کو یہ کیسا ہوگا جو اخلاقی طور پر با کردار ہو نہیں تو یہ بد کردار لوگ پہنچے ہیں بلکل اس کی وجہ یہی ہے آڈیو ویڈیو ہے اب دیکھیں جو کردار والا ہوتا ہے وہ تو کبھی ہماری ملک کی مین سٹریم اس میں حکمرانی کی اس لسٹ میں شامل ہی نہیں کیا ہونے نہیں دیا جاتا ہے اس کی وجہ پتا کیا ہوتی ہے جنہوں نے اس سیڑ تک ہمارے ہم کیونکہ پہنچایا جاتا ہے پہنچتے کم پہنچانے والے ٹرپ کرتے ہیں ان کو ان کے ریکارڈز رکھتے ہیں پھر اس ریکارڈ کے تحت منتخب کیا جاتا ہے کہ کس کو کہاں بٹھانا ہے اور جب وہ وہاں بیٹھا ہوتا ہے تو وہ ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے ابھی آڈیو ویڈیو کا بہت شور ہے ہاں جی اور یہ بلکل اور اچھا کچھ میں نے دیکھا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں ہماری ویڈیو ایسی ہے ہماری آڈیو ایسی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں ایسی ہے تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا ہمارا کیوں کیا جا رہا ہے اچھا اور ایک اور چیز ہے اب یہ ایسا ٹرینڈ بن چکے کہ یہ کسی کا کچھ بگاڑتی بھی نہیں ہے آپ کتنا برا کام کر رہے ہیں یہ جرم نہیں رہا یہ لیک ہونا لیک چیزوں کے اندر جو کام کیا جا رہا ہے اب وہ ہمارے معاشرے میں بطور سیاستدان کی اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جا رہا ہے اچھا معاشرے پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں یہ اس کا ذاتی فیل ہے ہاں ذاتی فیل ہے بل کلنٹن امریکن صدر تھے انہوں نے کیا جرم تھا ان کا انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرا ایک ریلیشن نہیں ہوا میرا ریلیشن ان کی ایک جو وہ تھی سٹاف تھے اس کو ملازمہ تھی اس کے ساتھ ان کے ایک ریلیشن کا ذکر ہوا اگر نہیں ہوا تو وہ ثابت ہو گیا اچھا وہ ثابت ہوا تو امریکہ کے صدر بل کلنٹن کو برطرف ہونا برطرف کر دیا ملہب ایک الزام کی حد پہ ایک بات تھی اور یہاں ثابت ہو گئی تو اب وہ تتھے اچھا اس معاشرے میں جس ریلیشن کی میں بات کر رہا ہوں میں نام نہیں وہ سمجھ رہے ہیں سبیہ اس معاشرے میں تو اس کا مسئلہ ہی نہیں آئے وہ تو اس کو جائز سمجھتے ہیں وہ جائز بھی سمجھتے ہیں وہاں لیگل بھی نہیں ہیں حالانکہ کلنٹن ان کے ملک کی ترقی کا اس چیز میں اس کا کوئی عمل دخل نہیں تھا ایک بندے کا اس چیز کا کوئی وہ نہیں تھا اس کی ایک ذاتی وہاں پھر امریکن بھی کہتے ہیں نا یہ اس کا ذاتی فیل ہے ہاں جی لیکن نہیں انہوں نے کہا انہوں نے کہا میں اس چیز سے نہیں فرنی اس نے جھوٹ بولا ہے اس کو یہ منصب اس بات کیلئے نہیں دیا گیا نکال دیا گیا اسی طرح برطانیہ کے وزیراعظم انہوں کو نکال دیا گیا تو ہمارے ہاں جو ہے نا یہ مختلف ہے یہاں آڈیو ویڈیوز بھی ان کی ہیں نازیبہ ہیں اب جب نیوز آ رہی ہیں یہی نیوز جی وہ آج آڈیو آئی ہے آج ویڈیو آئی ہے میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں میرے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں میرے وہ دوست بھی دیکھ رہے ہیں اس لئے سیاست کرتے ہو آپ سیاستدانوں کے تو یہ کام ہے جس میں صرف سیاستدان نہیں ہے یہ ابھی ریسنٹ ہم نے ججز کو دیکھا تھا ججز ہیں بیوروکریٹس ہی ہیں کچھ لوگوں کی تو آتی نہیں نا بیوروکریٹس ہیں ان کی حیرانگی ہوتی ہے کہ چلو ایک چھوٹے لیول کے ورکر کے پھر بھی کہ یہ وزیراعظم لیول پر بھی رہ کر اتنی بےہودگی کرتے ہیں اور اس کا نقصان وہی ہوتا ہے کہ یہ ٹرپ ہوتے ہیں یہ جو بیٹھ کے رونا روتے ہیں کہ ہم فیصلوں میں خود مختار نہیں ہوتے یہ مالی کرپشن تو شاید ہوتی ہے نہیں ہوتی اخلاقی کرپشن ان کی اتنی وہ ہوتی ہے ٹیپ کی ہوئی ہے لوگوں نے کہ یہ نکل ہی نہیں سکتے اس کا نقصان کس کو ہوتا ہے وہ مملکت کو ہوتا ہے وہ ریاست کو ہوتا ہے ذہن خراب ہو رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کو تو وہاں سے حوصلہ مل جاتا ہے کہتے ہیں کہ اگر فلاں بننا یہ کر رہا ہے تو ہم تو پھر چھوٹے موٹے لوگ ہیں یعنی ایک زمانہ تھا کہ نظریہ کی سیاست ہوتی اس کے بعد زمان آیا جو ابھی تک بھی چڑھ رہا ہے مفادات کی سیاست ہے اب سیاست ہے عزت اچھالنے کی عزت اچھالنے کی گندہ کرنے کی گالیاں دینے کی اب یہ سیاسی ہمارا کلچر بات چکا ہے یا مطلب اس لیول کی سیاست کے اوپر شاہد ہے جتنی اب پاکستان میں پارٹی سیاست کر رہی ہیں ان سب کو حکومت کرنے کا ملاحی سا اور ان سب نے کچھ نہ کچھ وقت گزارا ہے لیکن حیرانگی ہے کہ یہ لوگ سیاست اپنے عملی اقدامات کی بیان ہی نہیں کر سکتے بلکل اچھا یہاں ایک اور ہماری سسٹم کی کمزوری یہ دیکھیں کہ جو ہر حوالے سے پاک ہے نہ مالی کروشن کا کوئی عزام ہے کوئی لیک میں کسی لیک میں نام نہیں آتا کسی لیک میں نا لیکس پنامہ لیکس کسی لیکس میں نام نہیں آتا نہ مالی لیکس میں آتا ہے نہ اخلاقی لیکس میں آتا ہے کسی میں نام نہیں آتا ہمارا سسٹم اس کو حکمرانی کے لیے سپیس مہیے ہی نہیں کرتا اس کو روکا جاتا ہے اس کی کوئی چیز ٹریپ ہوگی اس کا کوئی ان کے پاس بلیک میل نہیں ہوگا چند دن کے لیے بھی آئے گا لیکن مہین یہی وجہ ہے اب مجھے یاد ہے ریحام خان یہ سب کا اہلیہ تھی عمران خان کی انہوں نے کتاب لکھی تھی مولانا فضل عمان یہ ایک اس میں آ رہے ہیں میٹنگ میں ان سے ایک صحافی نے کہا کہ مولانا جو عمران خان کی مولانا جو ریحام خان نے کتاب لکھی تو اس پہ آب ہی نہیں تو ابھی بھی وہ چیز موجود ہے ریکارڈ تو مولانا یہ الفاظ میں کہا کہ کیا اب بس یہی رہ گیا ملک میں سوال کرنے کو صحافی کے پاس یہی چیز رہ گئی ہے پھر ایک اور موقع تھا اسی طرح کا مطلب کوئی مسئلہ تھا اچھا ابھی آپ صحافی کی بات سے یاد ہیں کہ ابھی ایک حیدر علی صحافی جو مرشور صحافی ہیں ان کا بھی ایک ولاگ ہے انہوں نے بڑے عجیب قسم کا ٹائٹل دی وہ تھا آپ نے مجھے وات سب بھی کیا ہاں جی وہ میرا ارادہ ہے کہ اس کو ملکہ میرا پہلے تھا کہ صحافت کے میار کے حوالے سے چلو اس کو ایک الگ پروگرام کر لیں گے لیکن مختصر یہ ہے نا کہ جہاں ہماری سیاست کے میار یہ ہے تو صحافت کا میار کون سا اسے اچھا ہے ویوز ویوز شیب کے لیے ہاں میں اب ایک یوٹیوبر کا دیکھ رہا تھا میں اس کو ویوز آئے پڑے تھے اور اس کے تھمنیل کیا تھے نواز شریف کو لندن میں قتل کر دیا گیا عمران خان کو قتل کرنے کا منصوبہ نواز شریف نے وہ کر دیا اب یہ لکھ کے پیچھے سوالیاں لفظ نہیں ہیں جس میں ہم کیا کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ انڈ پہ چھوٹا سوالیاں نشان لگا دیتے ہیں میں ہم حالانکہ یوٹیوب کے پالیس میں یہ کلک بیٹ شمار کیا جاتا ہے لیکن ہم اس طرح کی چیزیں اور آج کا لکھوٹرینڈ ہے کہ ویوڈیو شروع کرنے سے پہلے پانچ سیکنڈ ایسے جملے بولتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہوتے اور انسان شاک ہو جاتے بھی یہ کیا ہوگا مطلب اب صحافی بھی اب اس چیز کو یہ کہنا میں یہ نہیں وہ آپ نے انجن کی بات کی ہے تو انہوں نے جس انداز سے گفتگو کی ہے جو اس نے اپنا تھم نیل لگایا نا تو انتہائی قبل افسوس ہے انتہائی قبل افسوس ہے ہر معاشرے کے سنجیدہ لوگ اپنے ڈپارٹمنٹ کی برائی کے خلاف نکلیں تو صحافت میں بھی جو کچھ ہے لیکن ہماری وہی بات آرہی سیاسی حوالے سے یہاں سنجیدہ صحافت کو وہ مقبولیت نہیں بخشی جاتی ہاں جی ہر شوپے کا یہ آل ہے ہمارے معاشرے کے کوئی مزاد ایسا بن گیا ہمیں بہرحال اس چیز پر مایوسی ہوتی ہے کہ اگر سیاست کا یہ میار رہ گیا ہے کہ آپ نے آڈیو ویڈیو اور ان لیکس کا اور ان کا سہارا لے کر ملک کے اندر سیاست کرنی اور ملک قوم کا بیانیاں بنانا ہے ہاں جی مسئلہ یہ ہے قوم کو بیانیاں یہاں سے دینا ہے تو اللہ حافظ ہے پھر ریاست کا وہ تو ہے ہی واقعی اللہ حافظ ہے جو حالات ہیں ہمارے لیکن کم از کم خدا رہا کچھ سوچیں اپنی ایکٹیویٹیز کو آپ اب سنگل پرسن نہیں ہیں آپ ایک سمبل ہیں آپ کی فین فالوشپ ہے آپ کا سپورٹر ہے اور آپ ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جس کے ساتھ اسلامی ایڈیالوجی کا ذکر ہوتا ہے تو خوف کریں پھر خود ہی آپ تڑپتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کسی کا غریب بھگت جاتا ہے آپ کے فیصلوں کی جو وہ ہوتی ہے نا کیا بولیں اس کو نہوست وہ بھگت رہا ہے بھگت جائے گا لیکن آپ یہاں بھی پھر ضلیل و رسوہ ہوتے ہیں اور آگے پھر وہ اللہ کے ہاں ہر کسی کی اپنی ہنی ہے کم از کم اتنا خیال رکھیں کہ آپ ایک بہت عالی قسم کے خدماتی سلسلے میں قوم کے سامنے آئے ہیں تو اس پہ اپنے کردار کو سمارے ہیں موسیقی موسیقی